سبسکرائب کو ایک چینل ایک سبسکرائب کو لائے گا ایک نوجوان شاعر نے جب یہ شیر پڑا ہاتھ کشمیر بنانے کیلئے اٹھتے ہیں بھوک کشمیر کو بنگال بنا دیتی ہے تو مشاعرہ گاہ داد و تحسین کے نعرے سے گونج اٹھی اس نوجوان شاعر کا نام زفر گورکپوری تھا جو بعد میں ترخی پسند تحریک سے وابستہ ہوا چلے پہلے جان پہچھن پڑتے ہیں اس کے بعد میں اس غزل کی تشریح کریں گے شیر با شیر سمجھنے کی کوشش کریں گے زفر گورکپوری پانچ میں 1935 کو زلہ گورکپور کے گاؤں بیدولی بابو میں پیدا ہوئے وہ بچپن ہی میں اپنے خاندان کے حمرہ ممبئی منتقل ہو گئے تھے زفر گورکپوری ترخی پسند شاعروں میں ایک متبر مخام رکھتے ہیں انہوں نے بچوں کے لئے بھی نحت خوبصورت نظمیں کہیں ہیں سچائیہ، تیشہ، وادی سنگ، گوکھرو کے پھول چراغ تششمتر، ہلکی تھنڈی تازہ ہوا مٹی کو ہسانہ ہے وغیرہ ان کے شعری مجموعہ ہے 1993 میں وہ مولمی کے پیشے سے سب قدوش ہوئے فلموں سے بھی وابستہ رہے اور فلموں کے لئے گیتوں کے علاوہ انہوں نے خوالیاں بھی لکھی ہے 29 جولائی 2017 کو ممبئی میں ان کا انتخال ہوا چلے دیکھتے ہیں پہلے لفظ با لفظ اس ان اشار کی تشریح کریں گے پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ وقت اور حالات کی زد میں پڑھنے سے اگر میرا بدن جھلس کر ساہولا پڑ گیا تب بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میرا دل جوش عمل سے منور اور تابع ہے میں دل کی روشنی میں اپنی راہ متعین کر لوں گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میں سورج بن کر سورج بن کر پورے عالم میں پھیل جاؤں گا اور ہر چیز کو روشن و تابناک کر دوں گا سارے دنیا میرے افکار و خیالات کی اہمیت و ضرورت کو ضرور سمجھے گی چلی اگلا شیر دیکھتے ہیں نظر آ جاؤں گا میں نظر آ جاؤں گا میں آنسوں میں جب بھی رو گے نظر آ جاؤں گا میں آنسوں میں جب بھی رو گے مجھے مٹی کیا تم نے مجھے مٹی کیا تم نے تو میں پانی سے نکلوں گا اب اس شیر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ میں تمہارے دکھ درد کا ساتھی ہوں تم جب بھی رو گے تو تمہارے آنسوں میں تمہیں میری جھلک دکھائی دے گی تمہارے آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو میرے اپنے آنسو ہوں گے اگر تم میرے آنسو کے موتیوں کو خاک میں ملا کر مجھے بے وقت ثابت کرنا چاہو گے تب بھی میں پانی سے اسی طرح نکلوں گا جس طرح سمندر میں سے موتی نکلتے ہیں یعنی میری حیثیت میری اہمیت اور میرا وجود برخرار رہے گا اگلے شعر میں شاعر کیا کہتا ہے میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس کی شخصیت اس کے خاندان میں خاص اہمیت اور خدر و قیمت کی حامل ہے اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے شاعر نے خود کو اپنے گھر کی دیوار کا خوبصورت رنگ کہا ہے یعنی گھر کی خوبصورتی آرائش و زیبائش میں اس کے وجود کو بڑی اہمیت حاصل ہے یہ رنگ اگر دیوار سے نکلے گا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلے گا یعنی گھر کے افراد کی نظروں میں اس کا وجود کھٹکنے لگے گا تو اسے گھر سے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے اور گھر کو چھوڑنا پڑے گا گھر بے رہو ناکھ بے قیف ہو کر رہ جائے گا اگلے شعر میں شاعر کیا کہتا ہے زمیر وقت زمیر وقت میں پیوست ہوں میں پھانس کی صورت زمیر وقت میں پیوست ہوں میں پھانس کی صورت زمانہ کیا سمجھتا ہے کہ آسانی سے نکلوں گا اب پھانس کیا ہوتی ہے یہ بہت باریک جو ریزہ ہوتا ہے لپڑی کا وہ اگر ہاتھ میں ہتیلی میں اگلی میں پھس جائے تو بڑی مشکل سے نکلتا ہے تو شاعر کیا کہتا ہے کہ میں زمیر وقت میں پھانس کی طرح پیوست ہوں جس طرح پھانس آسانی سے نہیں نکلتی اس طرح میں بھی آسانی سے نکلنے والا نہیں ہوں یعنی میں ہر دور اور ہر زمانے میں پھانس کی طرح کھٹکتا رہوں گا ظلم اور نائنصافی کے خلاف ضمیر کو کچھو کے لگاتا رہوں گا اگر زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے وقت کے سینے سے کریت کر پھینک دے گا تو یہ اس کی بھول ہے میں اتنی آسانی سے نکلنے والا نہیں ہوں یہی ایک شائع ہے جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی یہی ایک شائع ہے جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی زفر مر جاؤں گا جس دن پریشانی سے نکلوں گا اب اس شیر میں شاعر کیا کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ مسائب و عالم فکر اور پریشانیوں سے میرا بڑا گہرا اور اٹوٹ ناتا ہے میری فکر و پریشانیاں ہمیشہ میرے ساتھ لگی رہتی ہے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتی انہی پریشانیوں میں مجھے جینے کا مزہ آتا ہے لطف ملتا ہے ساری صعوبتوں کو جھیلتے ہوئے جیتا ہوں میری زندگی کا معمول ہے جس دن مجھے ان پریشانیوں سے نجات ملے گی وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا دن میں بے موت مر جاؤں گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ